ہلو اینڈ ویلکم ٹو جواب اڈا پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ہسٹری کی لیکچر سیریز انجائے کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں تو چلیے جلدی سے اپنی کاپییں کھولیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لکھ رہے ہوں گے نوٹ بنا رہے ہوں گے تو چلیے آگے چلتے ہیں میں ریکال کرواتا ہوں آپ کو کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی تک ہم نے پڑھ دیا ہے کہ ہم نے انڈیا میں ہسٹری کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا نمبر ون انشینٹ نمبر دو میڈیویل اور نمبر تین مارڈرن اور انشینٹ ہسٹری میں ہم نے پری ہسٹوری کہہ رہا نمبر دو پروٹو ہسٹوری کہہ رہا اور نمبر تین ہسٹوری کہہ رہا یہ تین ایسے بتایا تھا میں نے آپ کو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا پری ہسٹوری کہہ رہا کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو حصوں میں نمبر ون stone age اور نمبر دو copper age اس کے بعد میں آپ کو پڑھا چکا ہوں stone age کو ہم نے تین حصوں میں divide کیا تھا paleolithic age misolithic age اور نمبر تین neolithic age پھر اس کے بعد میں نے آپ کو paleolithic age کو تین حصوں میں divide کر کے پڑھایا نمبر ون lower paleolithic middle paleolithic اور نمبر تین upper paleolithic اتنا ہو گیا پھر پیارے بچوں اس کے بعد میں نے آپ کو indus valley civilization پڑھا دیا indus valley civilization کے بعد پچھلے اپیسوڈ میں میں آپ کو لے آیا ہوں کہاں پہ historic era میں یہ والا تو historic era ہم نے پڑھ دیا اور historic era میں میں نے آپ کو ابھی تک کیا پڑھایا ہے دیکھئے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ historic era میں historic era میں ہم نے پڑھا ہے کہ لگ بگ ایک ہزار بی سی تک iron کی invention ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا سب سے پہلے iron یو پی کے یہاں اترنجی کھیڑا اٹاوہ ڈشٹرک میں ملا پھر میں نے آپ کو بتایا لگ بگ 600 بی سی میں انسان نے iron کو یوز کیا agriculture کے لیے پھر میں نے آپ کو بتایا اس سے crop کی production بڑھی یہ باتیں میں آپ کو ابھی تک پڑھا چکا ہوں پھر اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو یہ پڑھا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ start کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ iron کے آنے کے بعد agriculture بڑھ گیا جب agriculture بڑھا تو انسان کے پاس surplus agriculture ہو گیا پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ surplus agriculture کے بعد انسان کا income بڑھ گیا جب انسان agriculture کو مارکٹ میں بیچنے لگا اس سے urbanization ہو گیا پھر میں نے آپ کو پڑھایا land possession بڑھ گیا انسان کے پاس زیادہ زمین آگئی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے پاس اب human نے king system develop کیا جو جتنا بڑا امیر ہے اس کا راجیہ اتنا بڑا ہو گیا پھر میں نے آپ کو بتایا tax کو permanent کر دیا اور اس سے پہلے لوگ اپنی خوشی سے بادشاہ کو tax دیتے تھے اب جب بادشاہ نے tax کو permanent کر دیا تو لوگ tax چرانے لگے پھر بادشاہ نے army کو permanent کر دیا army جب permanent ہو گئی تو لوگ tax دینے لگے ڈھر پیدا ہو گیا اب انسان کا primary جو کام تھا وہ agriculture ہو گیا پھر secondary کام جو تھا وہ animal husbandry ہو گیا پھر اس کے بعد اس میں barter system تھا یہ spelling گلت ہے یہاں پہ یہ ہے barter system سے currencies کی طرف انسان شفٹ ہونے لگا اتنا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اب چلیے پیارے بچوں میں آپ کے سامنے سے گائب ہو جاتا ہوں یہ دیکھو اب آپ اس کے آگے لکھو یہ میں آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں پڑھا چکا ہوں اب آپ یہ دیکھو تو پیارے بچوں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں دیکھو بودھیسٹ ٹیکسٹ ہے یہاں لکھو ارام سے بودھیسٹ ٹیکسٹ یعنی کہ بودھیزم دھرم کی ایک ٹیکسٹ ہے جس کا نام ہے انگتر نکائے جس کا نام ہے انگتر نکائے اور ایک جین ٹیکسٹ ہے یعنی کہ جین جینیزم کی ایک ٹیکسٹ ہے جس کا نام ہے بھگوٹی سوترا کیا نام ہے بھگوٹی سوترا یہ انگتر نکائے اور بھگوٹی سوترا کہتی ہے کہ جب انسان کے پاس لینڈ کا پوسیشن بڑھ گیا گھوڑ سے سنتے جانا جب انسان کے پاس لینڈ کا پوسیشن بڑھ گیا انسان امیر ہو گیا جب انسان امیر ہو گیا تو انسان کے پاس اپنا سٹیٹ ہونے لگا اپنا ایریا دیرے دیرے انسان اپنے ایریا کو بڑھانے لگا اور جب ایریا بڑھ گیا تو اس کو بولا جانے لگا مہا مہا کا مطلب ہو گیا بڑا جن پد ایریا انسان کا ایریا بڑھنے لگا لینڈ کی اوکیپیشن بڑھنے لگی یعنی کہ مہا جن پد بڑھنے لگا ہر انسان کے پاس کیا ہو گیا مہا جن پد یعنی کہ انڈیا میں سولہ بڑے بڑے سٹیٹ بن گئے ان سٹیٹ کو بولا جانے لگا مہا جن پد کیا بولا جانے لگا مہا جن پد اتنا پتہ چل گیا آپ کو اب پیارے بچوں ہمیں یہ مہا جن پد انڈیا میں پڑھنے ہیں اب دیکھو میں نے یہاں پہ لکھا ہے سب سے پہلا ایک مہا جن پد ہے کمبوج اس کی کیپٹل ہے رائیپور کمبوج کی کیا کیپٹل ہے رائیپور آج کا پنچ اور راجوری جو ایریا ہے وہ کمبوج کے انڈر آتا ہے کمبوج مہا جن پد تو آپ کو پیپر میں آئے گا بتاؤ کمبوج مہا جن پد کی کیپٹل کیا ہے تو رائیپور پھر اس کے بعد گندارہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے گندارہ کی جو کیپٹل ہے گندارہ کی کیپٹل ہے تکشلہ یہ تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو سب سے پرانی یونیورسٹی بھی ہے ایک تکشلہ پھر اس کے بعد ہستینہ پور ہستینہ پور یہ آج کا دلی اور کرکشتر والا جو ایریہ ہے اس کی کیپٹل تھی کورو جو کرکشتر یونیورسٹی بنی ہے یہیں پہ ہے پھر اس کے بعد پنچلا اس کی کیپٹل تھا اچترا یا کمپیلیا اچترا یا کمپیلیا اس کی کیپٹل ہے پھر کوسل مہا جن پد کی کیپٹل ہے شراوستی مل مہا جن پد کی کیپٹل ہے کوشمبی جو یو پی والی سائیڈ میں ہے اور وجی یا وریجی کی کیپٹل ہے ویشالی انگ کی کیپٹل ہے چمپا مگد کی کیپٹل ہے پاتلی پترا چھیڑی کی کیپٹل ہے سکتا مطی اونتی کی کیپٹل ہے اوجین متسے کی کیپٹل ہے ویرات نگر اور ایک ساؤتھ انڈیا میں ایک مہا جن پد ہے جس کا نام ہے اساکہ اس کی کیپٹل ہے پوٹلی ٹھیک ہے یہاں تک آپ پیارے بچو یہ آپ کو مہا جن پد یاد رکھنے ہیں جس طرح آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں سٹیٹس ہیں اسی طرح اس وقت انڈیا میں بڑے بڑے جو ایمپائر تھے بڑے بڑے سٹیٹ تھے وہ سوولہ تھے اور ان کو بولتے ہیں سوولہ مہا جن پد کیا بولتے ہیں ان کو ان کو بولتے ہیں سکسٹین مہا جن پد اب میں آپ کو یہ سکسٹین مہا جن پد کے بارے میں پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک تو اب یہ آپ نے یاد رکھنے تب ہندوستان میں سوولہ مہا جن پد تھے تو اب آپ ہیڈنگ ڈالو نوٹ بک کے اوپر سکسٹین مہا جن پد وید دیر کیپیٹلز سوولہ مہا جن پد اور ان کی کیپیٹل آپ نے پڑھ دیا اب انہی کو میں نے ایک بار پھر سے اس انداز میں لکھا ہے تاکہ آپ ان کو ایسے بھی پڑھ سکو کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کہاں کہاں پہ ہیں تو یہ دیکھ لو ایک بار یہ دیکھو انگ کہاں پہ ہے چمپا میں پریزنٹ لوکیشن باگیلپور ہے مگد کہاں ہے پریزنٹ لوکیشن بود یعنی کہ گیا میں ہے اس کو میں آپ کو ایک بار ہائلائٹ کر دیتا ہوں دیکھو یہ ہو گیا انگ مہا جنپد جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا اس کے نیچے مگد میں نے آپ کو پڑھا دیا کاسی پڑھا دیا وطس پڑھا دیا یہ سب مہا جنپداز ہیں سولان اور ان مہا جنپداز کی آپ کو کیپٹل یاد رکھنی ہے چمپا اور گریواجر یا راجہ گری یا کاشی کوشمبی شراوستی اور ان کا یہ بھی یاد رکھنے کہ پریزنٹ لوکیشن بتاؤ کوشمبی کہاں پہ ہے اللہ آباد میں ہے بتاؤ کاشی کہاں پہ ہے تو بنارس میں ہے بتاؤ متھرہ کہاں پہ ہے تو متھرہ یہ متھرہ ہے اجین میں پھر اس کے بعد مت سے کہاں پہ ہے جائپور میں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میں نے آپ کو ان کے نوٹس دیئے ہیں یہ ان نوٹس پہ بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو چلیے اب اس کے آگے پڑھتے ہیں جو میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں تو اب میرے پیارے بچوں میں ایک بار آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تو دیکھو مجھے امید ہے کہ جو میں نے ابھی تک آپ کو پڑھایا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے سٹیٹ ہو گئے سولہ سٹیٹ تھے جن کو بولتے تھے مہا جنپد ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے نا آپ تو اب پیارے بچوں چلیے پھر سے پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں اب آپ گوھر سے سننا تو پیارے بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں انڈیا میں یعنی کہ اس وقت یہ جو دور تھا تب کیا تھا ورن سسٹم جو میں نے آپ کو پڑھایا نا ویداز میں رگ وید یجر وید اتھر وید اس ورن سسٹم میں ریجیڈیٹی ہو گئی اب یہاں پہ ریجیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ورن سسٹم بڑا ریجیڈ ہو گیا یعنی کہ یہ جو ورن سسٹم تھا تھوڑا کمپلیکیٹ ہو گیا اس میں جو برمن شطریاز ویشیاز اور شدراز تھے یہ تھوڑے ہائر کلاس ہو گئے یعنی کہ برمن اور ویشیاز تھوڑے ہائر کلاس ہو گئے یہ آپس میں خود کو بڑا سمجھنے لگے اور ویشیاز اور شدراز کو ڈیگریڈ کر دیا اس سے بھی تھوڑی یونٹی ختم ہونے لگی اس کے بعد اس کے بعد آگے آگے اور بتاتا ہوں آپ کو میں اس ریجیڈیٹی سے کیا ہونے لگا انڈیا میں برمن سپریمیسی سے انڈیا میں کیا ہو گیا جو تین بڑے تھے نا یعنی برمن شتریاز اور ویشیاز وہ ایک سرمنی کرنے لگے جس کو بولا جاتا اپنیائینا اپنیائینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک common thread سرمنی ہے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ میں داگہ باند دیا جاتا تھا اس داگے کا مطلب ہوتا تھا کہ نیا جنم ہو گیا بچے کا یہ سرمنی برہمن کرتے تھے شتریاز کرتے شدراز کو یہ سرمنی نہیں دی جاتی تھی جس سے وہ لوگ سمجھنے لگے پھر اس کے بعد شدراز کر دیئے گئے اس سرمنی سے اس کے بعد پیارے بچوں جب ان کو اس سے ڈپرائیو کر دیا گیا شدراز کو گائیتری منطر بھی نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا کہ شدراز گائیتری منطر نہیں پڑھیں گے جب شدراز گائیتری منطر نہیں پڑھیں گے تو وہ ڈی گریڈ ہو جائیں گے یونٹی ختم ہو جائے گی تب انڈیا میں الگ دھرم نے جنم لیا یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں بودیزم کی کیا بچے لوگو بودیزم کی بات کر رہا ہوں میں پانچ سو تریسٹھ بی سی میں شدودنہ اور مہا مایہ کے گھر کیا پانچ سو تریسٹھ بی سی میں شدودنہ اور مہا مایہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے سی دار تھا شدودنہ اس کے فادر ہیں مہا مایہ ان کی مدر ہیں اور یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام ہے سی دار تھا ابھی سی دار تھا جی سات سال کے لمبنی کپل وستو میں پیدا ہوئے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے صدار تھا کا برت لمبنی کپل وستو میں ہوتا ہے یہ صدار تھا بھی سات دن کے تھے تو ان کی مدر مہا مایہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ان کی مدر مہا مایہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی پرورش ان کی ماسی پرجا پتی گھوٹمی کرتی ہیں ان کی پرورش کون کرتی ہے پرجا پتی گھوٹمی مگر پرجا پتی گھوٹمی نے جب ان کی پرورش کی تو ایک بار صدار تھا کہ فادر شدودنا کو ایک جوچھی ملے اور جوچھی نے کہا جناب آپ کا بچہ یا تو منک یہ سننا تھا تو شدودنا نے اپنے بچے صدار تھا کی پرورش کے لیے محل تیار کروا دیئے نوکر چاکر تیار کر دیئے ایک دم بہترین انداز میں محل کو سجا دیا گیا اور الگ الگ نوکر پوائنٹ کر دیئے گئے کھلانے کا ایک نہانے کا ایک چلنے کا کپڑے بدلنے کا ایک ہر کام کے لیے الگ نوکر رکھ دیئے گئے اب جو یہ تھے کیا نام ہے صدار تھا صدار تھا کے گلام کا نام تھا چنہ صدار تھا کے گلام کا کیا نام تھا چنہ یہ صدار تھا چنہ کے ساتھ بزار میں جاتے ہیں اور ان کو چار انسیڈنٹ ملتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بندہ دیکھو ایک بندہ یہاں پہ بلکل ایسے لیٹ کے چلتا ہے یہ ایسے لیٹ کے چلتا ہے یہ بندہ ایسے لیٹ کے چلتا ہے تھوڑا پیچھے ہو گیا تھا جناب ہماری یہ ایک بندہ مونک ہے یہ زندگی کے ایش و آرام سے پرے ہے یہ زندگی کے اونچ نیچ سے پرے ہے اس کو موم موم آیا سے کوئی لگن نہیں ہے کھانا ملا تو کھا لیا نہ ملا تو نہیں کھا یا اب صدارتہ اس بندے سے بڑا مارٹیویٹ ہوتا ہے بولتے اچھا یہ منک بندہ ہے اس کے بعد بچے لوگو صدارتہ نے دیکھا کیا صدارتہ نے انتیس سال کی عمر میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور انومہ ریور کے کنارے پہ نیپال میں انومہ ریور کے کنارے پہ گے اپنے نیپال انومہ ریور یہاں لکھا ہوگا کہیں نہیں لکھا ہے انومہ ریور کے کنارے پہ نیپال میں گے اور اپنے سارا قیمتی لباس اتارا اور کہا کہ میں آج کے بعد میں بھی منک بن جاؤں گا قیمتی لباس اتارا اور بن گے منک اس انسیڈنٹ کو بولتے ہیں مہا بی نشکرم بتاؤ جی بتاؤ جی سدار تھا کہ منک بننے کے انسیڈنٹ کو کیا بولتے ہیں تو مہا بی نشکرم بتاؤ جی سدار تھا کتنی عمر میں گئے تو انتیس سال کی عمر میں سدار تھا کس ریور کے کنارے پہ گئے تو انومہ ریور کے کنارے پہ ہو اس کے بعد یہی سدار تھا آگے جاتے ہیں اور یہ سدار تھا ملتے ہے راج گیرہ میں ایک بندے سے جس کا نام ہوتا الار کلام کس سے ملتے ہیں راج گیرہ میں نے ہیں اور الار کلام ان کو سکھاتے ہیں میڈیٹیشن کرنا پھر آگے جاتے ہیں ویشالی بیہار میں اور ویشالی میں یہ ملتے ہیں ویشالی ایک جگہ ہے ویشالی بیہار میں ویشالی بیہار میں جاتے ہیں وہاں ملتے ہیں ردراک رامپترہ سے اس کے بعد یہی سدار تھا بیہار میں گیا ریور پہ اپنی میڈیٹیشن سٹارڈ کرتے ہیں پانچ دوسرے سادوں کے ساتھ مگر وہ سادو بعد میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا لمبا کون بیٹھے گا اب آگے سنیو بچے لگو چھ سال کی محنت کے بعد کیا چھ سال کی محنت کے بعد یہ صدار تھا بن جائیں گے منک ابھی بچے کا نام تھا راہل اور صدار تھا گوڑے کا نام تھا کن تھک یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں پھر پیارے بچوں آگے یہ جناب صدار تھا چھے سال تک وہاں بیٹھے رہے چھے سال کے بعد گیا میں آندی بینک آف نیرنجنا ریور اس نیرنجنا ریور کے کنارے پہ صدار تھا کو انلائٹنمنٹ ملتی ہے اس بات کو بولتے ہیں نیروان بتاؤ جی صدار تھا کو جب انلائٹنمنٹ ملتی ہے تو اس بات کو نیروان بولتے ہیں اب اب ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھو اور سنو جب میں بات بو رہا ہوں پیارے اور ان کو گوتم بدہ بولا جانے لگا کیونکہ ان کی پرورش پرجا پتی گوتمی نے کی تھی اس لئے نام پڑ گیا گوتم بدہ کیا نام پڑ گیا گوتم بدہ اور اب ایک بات سفیر سے سنو ان گوتم بدہ کو صدار تھا کو لائٹ آف ایشیا بولا جاتا ہے اور انلائٹنمنٹ بھی بولا بودہ کو کیا بولتے ہیں انلائٹنمنٹ اور ان کو بولتے گوتم بدہ علامہ اقبال کہتے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دونڈنے والوں کو تو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یہ وہ بدہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ابھی تک ان کا بچپن کا نام سدار تھا ان کی وائف کا نام یشودرا ان کے بچے کا نام راحل ان کے گوڑے کا نام کنثک جب ان کو انلائٹنمنٹ ملی تو نرنجنا ریور کے کنارے پہ انلائٹنمنٹ کو نروان بولتے ہیں اور بدہ کا مطلب ہوتا انلائٹنمنٹ اور گوتم بدہ کو جب انلائٹنمنٹ ملی تو اس کے بعد ان کو لائٹ آف ایشیا بولا جانے لگا ٹھیک ہے ابھی آج کا اپیسوڈ اتنا رکھتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے پہلی پریچمنٹ پہلی دعوت پہلی سپیچ سارنات میں وارا نسی یوپی میں دی ہے پہلی سپیچ سارنات میں یوپی میں دی اس بات کو بولتے دھرم چکرا پرورتنا کیا بولتے دھرم چکرا پرورتنا اور یہ باتیں اگلے اپیسوڈ میں پڑھاؤں گا ابھی نہیں آج کا اپیسوڈ اتنا ہی چلیے شیئر بھی کرتے جائیے کمنٹ بھی لکھتے جائیے تعریف بھی کر دیجئے اور واہ ماشتر جی بھی